مرے پاس آگیا ہے شاومی 14 ultra جو چائنا میں آج ہی لانچ ہوا ہے اور اس ویڈیو میں اس کی انباکسنگ اور ریویو کریں گے جلدی سے جلدی میں اس کی انباکسنگ کرتا ہوں اس کی چیزیں آپ کو بتا رہتا ہوں باقی مین ٹائم جو ہوگا اس کا فوکس ہوگا اس کی کیمرا موڈیول میں اور یہ ابھی اس سے چائنا میں لانچ ہوا ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں کب لانچ ہوگا پتہ نہیں سوڑا ٹائم لگے گا تو یہ ویڈیو دیکھ لو تاکہ پتہ چل جائے کہ جب انٹرنیشنل مارکٹ میں آتا ہے تو اس کی کیا پرائس ہو سکتے ہیں کیا سپیسیفکیشن ہو سکتی ہے اور کیسا یہ فون ہو سکتے ہیں کیا آپ اس کیلئے انصار کر سکتے ہو یا نہیں اور اس کی بہت اچھے کلر سائنس کے وائٹ کلر میرے پاس سے بلیک کلر بھی ہے اور بلو کلر بھی ہے اور اس کا ایک کیس آیا ہے جو اس نے اس فون کو کیمرا بنائیتا ہے وہ بھی میرے پاس ہے تو اس ویڈیو میں میں سب دکھاؤں گا ویڈیو کو لائک کر لو اور ویڈیو پوری دیکھنا اچھے لگتی ہے تو کمیٹ وغیرہ کر دینا جو بھی کچھ پوچھنا ہو تو میں بتا دیتا ہوں تو جلدی سے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں پھر اس کی کیمرا موڈلوں میں دیکھتے ہیں لیٹس گو انبوکسنگ میں نے کر دی ہے یہ ہے شاومی 14 اولٹرگر باکس کو انجینئر ویٹ لائکہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے یہ چیزیں اس کے در ایک کیس آیا ہے جو کافی اچھا کیس لگا کافی ہی سولیڈ سا کیس ہے کافی اچھی کالٹی کا یہ کیس لگ رہا ہے شاومی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہ ٹیکچرز اس کے پیچھے ہیں کچھ ایسا ملے گا اس کا یہ پیچھے کا کور مل جائے گا آپ کو اور اس کے علاوہ یہ ٹائپ سی ٹو ٹائپ اے کی کی کیس کی اس کی چارجنگ کیبل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو نائنٹی وارٹ کا جو ہے یہ چارجر مل جائے گا ایڈاپٹر اس کے اندر یہ نائنٹی وارٹ کا چارجنگ ایڈاپٹر ہے کافی بڑا نہیں ہے چھوٹا سا ہے نائنٹی وارٹ کا یہ چارجنگ ایڈاپٹر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہ فون پہ میں کیس لگا گے دکھاتا ہوں داکہ آپ کو کتہ سلے کی کیسا لگنے والا یہ ہے یہ ہے کافی کمال کا ہے شاومی فورٹین الٹر کے اندر بیٹری آتی ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے نائنٹی وارٹ کا چارجر جو ہنڈیڈ پرسا اس کی بیٹری چارج کر سکتا ہے ستی فائی فنٹ کے اندر اور اس کے ساتھ وائلس چارجر بھی آتا ہے ایٹی وارٹ کا اگر شاومی فورٹین الٹر کے اندر فائی فرسن بیٹری بچی ہے تو تیرہ منٹ تک آپ کال بے بات کر سکتے ہو اور اٹھارہ بیٹری جو بھی بھیج سکتے ہو تو پتہ سلیا ہوگا کہ اس کی بیٹری کیسی ہے شاومی فورٹین الٹر کے فون کا جیسا کلر ہے ویسا ہی اس کے فریم کا کلر ہے یہ بلو ہے تو بلو اس کا فریم ہے اور یہ وائٹ ہے تو اس کا سلور ہے بلیک ہے تو بلیک ہی ہے اچھا اس کے آپ یہ نوٹس کریں کہ اس کے جو فریم ہے یہاں پہ جو ہے فریم زیادہ تر یہاں تک ختم ہو جاتے ہیں مگر اس کا جو ہے یہ بڑھا کے بنایا گیا ہے اس کے لکھ جو ہے تھوڑی بہتر 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 اچھے لگی مجھے تو کیونکہ نارمل فون کے اندر یہاں تک اس کے فریم مطابق جو ہوتی ہے اس کی پوری باڈی ہوتی ہے یہ والا جو ہے یہ لیدر کا ہے لیدر کی آپ دیکھ سکتے ہو کیسے ہی آری ہے لیدر اور یہ ہے اس کے پیچھے کلاس لگایا گیا ہے تو فنگر پیٹ سرور سے رہ جاتے ہیں مگر اس کا ساف ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو لوگو مل جائیں گے شاومی کے اور اس کے فریم ہے یہ فریم کے بنائے گئے ہیں اس کا بٹن ہے پاور آف کا اور یہاں پہ اس کے ٹیکچرز ہیں اوپر کی طرف دیکھو تو یہاں پہ آپ کو ایک سپیکر مل جائے گا اوپر کی طرف کوئی بھی نہیں ہے مگر یہاں پہ ڈیزائن دیکھ سکتے ہو اور نیچے کی طرف آپ کو ایک اور سپیکر مل جائے گا جو ہے ڈالبی ایٹماؤس کے اور ٹائپ سی کی چارجن پورٹ ہے اور یہ سم ٹری ہے جو ڈوال نینو سم اس میں لگ سکتی ہے اوپر کی طرف اس کے آئے بلاسٹر نہیں ہے مگر یہ پیچھے یہاں پہ اس کے آئے بلاسٹر لگایا گیا یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہاں پہ چھوٹا سا ہے اس کے پیچھے بیک کیمرا میں اور یہ دو فلیس لائچ لگائی گئی ہیں پیچھے تو اس کے فریم جو ہے کچھ ایسا ہے اس کا ویڈ جو ہے 225 گرامس ہے یہ والا جو ہے 225 گرامس ہے اور یہ والا جو ہے تھوڑا سا ہے بھی ہے مگر یہ کافی زیادہ جو ہے آپ کو تھن بنا کے دیا ہے یہ دونوں فونس مختلف ہیں یہ ہے شاومی 14 الٹرا اور یہ ہے شاومی 13 الٹرا تو دونوں کے بیزل دیکھیں جائے تو سیم ہے مگر ان دونوں کے چن جو ہے تھوڑی سی مختلف ہے شاومی 14 الٹرا کے چن ہے 2.08 ایم ایم تو دیکھ سکتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے یہ کم دکھائی دیری جو کافی اچھا ہے اور آپ کو یہ کروڈ سکرین اس کا ڈسپلی ملے گا 6.73 انچس کا ہے کروڈ ڈسپلی 2K کی اس کے اندر آپ کو مل جائے گی اور ڈپیو ون ٹوئنٹی ہارٹس ہے شاومی 14 الٹرا اور اس کے اندر 3.08 سپیک برائٹنس سے سی ایٹ آپ کو اس کے اندر ایس ڈی آئر ٹین پلس بھی مل جائے گا ڈالبی ویجن ہے اور آئی پرڈکشن بھی ہے اور ان دونوں کے اندر جو ہے 13 اور 14 الٹرا کے ان دونوں کے اندر جو ہے آپ کو انڈر دسپلی فنگر پرنٹ سینسر مل جائے گا یہ دیکھو تو اس کے جو زیادہ اس کا یہ کروڈ اس کی ڈسپلی نہیں بنایا گیا ہے بہت ہی کم ہے دیکھو بہت ہوتا کم ہے شاومی 14 الٹرا کے اندر مل جائے گا آپ کو شاومی ہائپ آر او ایس کا سفٹر جو بلکل لیٹس ہے اور اس کے اندر آپ کو سناپ راکٹ ایک جن 3 مل جائے گا اور اس کے اندر آپ کو 12 جی بی رام ہے اور اس میں مزید بڑھائی بھی سکتے ہیں 4 جی بی رام کر سکتے ہیں یہ بیسک پیار انڈ ہے اور اس کے اندر جو ہے تھوڑا سی سکرین کے بارے میں لکھا ہوا ہے ریزولیشن ہے بیٹری کے بارے میں یہ لکھا ہوا اور اس کے اندر آپ کو ip68 کی ریٹنگ مل جائے گی مین چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کو گوگل بھی مل جائے گا مطلب گوگل کی سیٹنگ مل جائے گی جو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر کوئی چائنا سے فون خریدتا ہے تو اگر اس کے اندر گوگل کی سیٹنگ آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر پلے سٹور چلے گا ابھی اس کو turn on کرنا ہے پھر آپ کو ایک AP کے ڈاؤنٹ کرنی ہے اور پھر آپ کو جو ہے وہ پلے سٹور چل جائے گا تو اس کے اندر پلے سٹور نہیں آتا ہے چائنیز فیرنڈ کے اندر مگر یہ سپورٹ کر رہا ہے گوگل پلے کو so don't worry about that شاومی کے اندر ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے شاومی 14 Ultra کے اندر آتا ہے سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی تو ابھی جو ہے یہ صرف چائنی میں چلے گا یہ چائنی کی sim چلے گی تو آپ اس کو جو ہے سٹلائٹ کنیکٹ کر سکتے ہو میسیج بھیج سکتے ہو کال کر سکتے ہو جیسے یہ پہلے ہوئے میں آ چکا ہے تو اوپر میں بھی آ چکا ہے اب یہ شاومی میں آ چکا ہے یہ پہلا سمارٹ فون ہے شاومی کا جو سٹلائٹ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے ابھی انڈرنیشن مارکٹ میں میری چلے گا تو چائنی میں ہے میں چلا سکتا ہوں تو میں انجائی کر سکتا ہوں تو اس کے اندر یہ اپشن ملے گا اینیبل سٹلائٹ کنیکشنز اب میں آپ کو اس فون کے کیمرا مارڈوز کی بارے باتا ہوں جو کافی خاص ہے اصلا یہ دونوں شاومی فورٹین الٹرا ہے اور یہ والا شاومی تھرٹین الٹرا ہے میں سوار سائیڈ میں کرتا ہوں تاک آپ کو بتا چلے یہاں پہ اس میں دیکھیں تو شاومی تھرٹین الٹرا کے اندر آیا تھا جو فرس جنریشن تھا اس کے اندر بھی سونی کا لگایا گیا تھا اور اب شاومی فورٹین الٹرا کے اندر آیا ہے ون این سینسر مگر سیکنڈ جنریشن ہے سونی ایل وائی تی نائن ہنڈر اور ان ان دونوں کے اندر آپ کو ہائپر اوائس مل جائیں گے یہ تھرٹین اور فورٹین کے اندر اس کے اندر آپ کو چاروں کے چاروں جو ہیں یہاں اس بھی سائیڈ میں کر دیتا ہوں تھرٹین کو فورٹین کے اندر آپ کو یہاں پہ چاروں لینسز جو ہیں وہ بل جائیں گے 15 میگا پکسل کے 50 میگا پکسل 50 میگا پکسل آہ ultrawide بھی آپ کو 50 میگا پکسل مل جائے گا telephoto بھی 50 میگا پکسل مل جائے گا فرنٹ کیمرہ میں آپ کو یہ 32 میگا پکسل مل جائے گا تو فرنٹ کیمرہ میں جو ہے آپ کو یہ یہ 1080p 30 fps مل جائے گا 60 fps مل جائے گا اور فور کے 60 fps کا بھی اس کے اندر آپشن ہے فرنٹ کیمرہ سے اس کی پکچر لیتے ہیں تو کچھ آپ کو دو آپشن ملیں گے ایک ملے گا classic اور ایک ملے گا texture texture جب آپ کرتے ہیں تو اس کا جو color ہے vibrant ہو جائے گا کافی مجھے اچھا لگ رہا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہ classic والا جو ہے وہ تھوڑا white کر دے گا picture کو دوبار دکھاتا ہوں پتہ نہیں کہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے یا نہیں دوبار دکھاتا ہوں classic میں تھوڑا white کر دیا ہے اور texture میں جو ہے وہ color vibrant کر دی جو کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ 0.8x کا option مل جائے گا اور ون ایکس کا آپشن مل جائے گا ایجی آئس کا ٹرن آن ہے تو اس کے علاوہ جو ہے آپ اسے ٹرن آف کر سکتے ہو یہ ٹرن آن کر دو تو جو ہے یہ فیس کو جو ہے یہ یہ فالو کر رہا ہے ویری نائس اب میں آپ کو اس کی کیمرا سیٹنگز سکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا سیٹنگز آپ کو مل سکتی ہیں اس کے اندر پہلا آپشن ہے پرو کا پرو کے اندر جو ہے یہ کافی ہی کمال کی آپشن دیئے گئے ہیں کیا کیا آپ اس کے کلر گریڈنگز وغیرہ کر سکتے ہو بہت ہی امیزنگ ہے لائکہ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو مووی کوپشن ملے گا مووی کے اندر جو ہے آپ زوم ان نہیں کر سکتے ہیں مگر آپ فلٹر کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہے یہ ویڈیو کوپشن ویڈیو میں ایک بہت ہی خاصی سائی ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ ٹین اٹی پی تھٹی ایپی ایس سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سلو موشن کی ویڈیوز امیزنگ بنے گی اور جب لائکہ کو جب آپ ٹرن آن کرنا چاہو تو جب آپ لائکہ کو ٹرن آن کرتے ہو تو اس میں جو ہے آپ کو ٹھرٹی ایپی ایس کا سف آپشن ملے گا لائکہ کی ساتھ اگر آپ ویڈیو بناتے ہو اس کی کلر گریڈنگ وغیرہ ہو جائے گی کسی نے اس کی کلر گریڈنگ جو ہے بہت دا خراب کر دی ہے جب لائکہ کو پک کرتے ہیں تو یہاں سے جو ہے اس کے زوم ان کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کو خودی جو ہے وہ زوم ان کرنا پڑے گا اور یہ زوم ان جو ہے وہ سکس ایکس سکھ ہو سکتا ہے لائکہ کی ساتھ اگر آپ ویڈیو وغیرہ بناتے ہو تو جب آپ لائکہ کو ٹرن آف کر دیتے ہو تو اس میں جو ہے آپ کو یہ مل جائے گا 0.5 x ultra بہت ہی کمال کا ہے کتنا زوم تھا یہ 1 x 2 x 3.2 x اس کے بعد 5 x ملیں گے مزید بھی آپ اسے زوم کر سکتے ہیں مزید زوم کر کے یہ 15 x زوم ہو سکتا ہے 15 x زوم ہو سکتا ہے اور کہ فرنڈ میں آپ کو زوم کا کوئی اپشن نہیں ملے گا very bad اور اس میں فرنڈ میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ آپ کو کیا ملے گا فوٹو اس میں بیک کیمرا دیکھتے ہیں تو بیک کیمرا میں آپ کو 0.5 x 1 x 2 x 3.2 x 5 x اور اس کے علاوہ آپ اسے بہت زیادہ کر سکتے ہیں یہ 120 x زوم ہو سکتا ہے سٹیبل ہے سٹیبل ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر میں لائکا کو wait لائکا authentic vibrant تو دو اپشن اس کے اندر authentic vibrant میں آپ کو پورٹرٹ دکھاؤں تو پورٹرٹ کافی کمال کا ہے 23mm 35mm 50mm 75mm اس کے علاوہ آپ کو ڈاکیمنٹس میں مل جائیں گے اس کے اندر وغیرہ کر سکتے ہو اور مور میں جاتے ہیں تو مور کے اندر آپ کو کچھ options مل جائیں گے long long exposure ہے ai water ہے اور جب آپ فوٹو وغیرہ لیتے ہیں زوم کر کے تو اس میں ai کام کرے گا تاکہ پکچر خراب نہ ہو جائے دیکھو پہلے کتنی خراب تھی کافی زیادہ بلڑی تھی اب اس نے خود ہی بہتر کر دی ہے کیونکہ ai کا استعمال کر کے اس میں آپ one inch کے فاصلے سے اس کی پکچر دے سکتے ہیں one inch کے فاصلے سے one inch 35 50mm 75mm وغیرہ خراب نہیں کر رہا بہت زوم کر چکا مگر یہ پھر بھی خراب نہیں کر رہا فوٹو کو واؤ یہ ہے 23 یہ ہے 35mm یہ ہے 50mm اور یہ ہے 75mm واؤ اس کی فوکس کی capability بہت زیادہ ہی کما لے دیکھو یہ ہے پیچھے کے بیک گراؤنڈ پر بلڑ کیا ہے فوکس کیا ہے مین چیز کو پورا بلڑ کیا ہے پیچھے کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ فوٹو کے بیک گراؤنڈ پر بلڑ کم ہے یا زیادہ ہے صرف آپ کو یہاں پہ کلک کرنا فوٹو لینے کے بعد یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کے اپریچر کو خود چینج کر سکتے ہو یا کم زیادہ کر سکتے ہو بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ اس کو اگر آپ کو مزید کچھ بہتر کرنا ہے کالٹی بے کم یا زیادہ کرنا ہے سائزو کرنا صرف آپ کو ایڈیٹ پر کرنا ہے اور اس کے لئے بہت سارے آپ کو آپ کو اپشن مل دیں گے بہت سارے جو آئی فون کے اندر ایسا کچھ ہے نہیں تو یہ کافی اچھا ہے اس کے اندر چیز ہے یہ فوٹو میں بہت سارے آپ کو اپشن مل جائیں گے یہ میں شامی 14 ultra کے فرنٹ کیمر سے ویڈیو بنا رہا ہوں 4k 30 fps ابھی میں مال کے اندر ہوں دوپیر کا وقت ہے لائٹنگ کا فیوچٹی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی میں نے مائکرو فون اٹیج نہیں کیا ہوا ہے اور یہ 4k 30 fps سے ویڈیو بڑھ رہی ہے ابھی میں واک کر رہا ہوں ابھی میں آپ کو رننگ کر کے دکھاتا ہوں تو یہ میں نے ابھی سلو رننگ کی ہے اور ابھی میں آپ کو یہ فاس رننگ کر کے دکھاتا ہوں تو کیسا اس کا اسٹیبلیزیشن یہ میں فرنٹ کیمر سے ویڈیو بنا رہا ہوں 4k 30 fps اگر میں اس کو 0.5x پر کرتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں تو ایجی آر وہ ٹن آف کر دے گا تو ابھی اس کے اندر ایجی آر ٹن آن ہے اور میں بھی آپ کو اس بیک کیمر سے ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ہے 4k 30 fps اور اس کا فون فون جو بہت دور ہے مجھ سے اور میں ابھی اونچ ہی واضح بات کرنا میں نے شروع کر دیا ہے تو اس کی قولٹی کیسی ہے مال کے اندر شور ہے اور میں نے کوئی بھی مائیرو فون اٹیج نہیں کیا ابھی میں آپ کو اس لو موشن میں رننگ کی رکھا رہا ہوں اور میں بھی آپ کو فاس رننگ کی رکھاتا ہوں تو یہ ہے اس کی بیک کیمرے کا فون ویڈیو کالٹی کا فون میں ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بیک کیمرے سے تاکہ آپ کو نمی پتہ چلے کہ مسجد کیسا ہے تو اگر میں اسے خوڑا سا زوم کرتا ہوں ویڈیو بناتے وقت تو یہ اس کی قولٹی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ 0.5 ہے واؤ کافی اچھی vibe آ رہی ہے یہ 1x ہے 2x 3.2x 5x اور یہ مزید کر کے جو ہے وہ 50 نیکس تک جا سکتا ہے 50 نیکس پہ جا کے بھی کیا قوالیٹی دکھائی دی رہی ہے واؤ ایویند وہاں پہ جو لکھا ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے بہت ہی اچھا ہے مگر ایک چیز یہ ہے کہ جب یہ سوچ کر رہا ہے تو یہ اس کے کلرز تھوڑا سا اس کے جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں آرائٹ مگر اچھا ہے مگر اچھا ہے موسیقی موسیقی شاومی 14 کے ساتھ یہ ایک کیس بھی آیا ہے کہ اس طرح سے یہ آپ کیس لگا کے جو ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی اٹیج ہو سکتا ہے تو آپ کا یہ فون جو ہے پورا کامرا بن جاتا ہے تو یہ تو ابھی ڈمی ہے ابھی مارکٹ میں نہیں آیا ہے یہ مگر کافی ہی کمال کے چیز ہے تو اس سے جو ہے آپ اندازہ لگا لو کہ کیا کریز ہے یا ٹکنالوجی کا چھائنا کے اندر امیزنگ کافی خوبصور لگ رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے آپ یہ بھی لگا سکتے ہو شو بازی کے لئے کلرس اس کے مختلف سے ہیں امیزنگ ایہوک کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو لگتی ہے تو لائک ضرور کرنا سبسکرائب کرو اس چینل کو اب میں آپ کو اس کے پرائز بتا رہتا ہوں اس کے اندر آپ کو تین ویڈنس مل جائے گی بیسک ویڈنس ہے ٹوالجی بی رائم ٹوالجی بی رائم ٹوالجی بی کا بیسک ویڈنس ہے سکسٹی فائف ہنڈیٹ ہی ہے چینیز کرنسی میں اور کنورٹ کر دوں گا میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا آپ کی کنٹری میں کیا پرائز ہو سکتے ہیں آج کی کنورٹ پرائز ہیں تو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہو جب آپ کو بائی کرنا ہو اگر چھائینا سے تو پرائز دیکھ لینا اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور آیا ہے وہ آیا ہے ٹائٹائنیم ایڈیشن وہ بھی شاومی پورٹین اولٹرہ ہے کافی کمال کا لگ ہے پرو بھی آیا ہے تو اگر اچھا رکھتے ہیں تو آپ چینیز سے بائی کر سکتے ہو اس کے تین کلرز آتے ہیں وائٹ بلو ہے اور بلیک آتا ہے لائک جو ہے وہ لیدر میں ہیں وائٹ بھی لیدر میں ہیں اور یہ والا جو ہے بلو وہ جو ہے آپ کو صرف گلاس باڈیو ملے گا تو سب میں نے آپ کو بتا دیا اگر اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کرنا ویڈیو کو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ لوگ اپنے خیار رکھنا اللہ حافظ